وولٹن کے مشترکہ مسائل کے حل کے لیے جوائن انٹرسٹ ارگنائزیشن باب پاکستان کے چیف ارگنائزر سردار وحید اکرم خان کی قیادت میں جیو باب پاکستان سمیت مشترکہ طور پر احتجاج کیا گیا جس میں وولٹن کے درینہ مسائل کے جلدہ جلدہ حل پر زور دیا گیا احتجاج میں اہل وولٹن کے لیے بیماریوں کی عماج کا اور وولٹن کے سینے پر بدنما لکیر وولٹن کے گندے نالے تدفین کے لیے قبرستان کی ادم دستیابی اور باب پاکستان کے درینہ منصوبے کی تکمیل پر زور دیا گیا سردار وحید اکرم خان نے اس عظم کا آدھا کیا کہ ان مسائل کے حل تک سیول سوسائٹی چین سے نہیں بیٹھے گی اور نہ ارباب اختیار کو چین سے بیٹھنے دے گی انہوں نے بتایا کہ وولٹن کنٹونمنٹ بورٹ جہاں پاکستان بھر کے توام کنٹونمنٹ بورٹس کی نسبت وولٹن کے رہائشوں سے سب سے زیادہ ریونیو جمع کرتا ہے وہاں وہ وولٹن کی سیول سوسائٹی کے انشدید ترین اور بڑے مسائل کے جلدہ جلدہ حل کا بھی ذمہ دار اور پابند ہے انہوں نے بتایا کہ جی اور باب پاکستان اس احتجاج کو روزانہ کی بنیاد پر منظم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور جلد اگلی لاحی عمل کا اعلان کرے گی ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر سراسر گلد فہمی پر مبنی ہے کہ احتجاج ہمارے محترم منطقی میمبرز وولٹن کنٹونمنٹ بورٹ یا ہمارے قابل احترام کسی بھی سرکاری ادارے کے خلاف ہے یہ احتجاج صرف اپنے درینہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اس قانونی حق کا مصبت اور پوریمن استعمال ہے جو آئین پاکستان سیول سوسائٹی کو دیتا ہے احتجاج میں وولٹنڈورٹ کی کاروباری تنظیموں اور دیگر ویل فیر سوسائٹیز نے بھی شرکت کی احتجاج مارچ کا آگاز مین وولٹنڈورٹ پر تیمور شہید چوک سے شروع ہوا اور ڈیفینس مور پر پہنچ کر دھرنے میں مدل گیا سردار وحید اکرم خان نے خبردار کیا کہ محرم الحرام کے احترام میں دھرنا موقع کیا گیا اس دوران اگر مسائل کے حل میں پیش رفت نہ ہوئی یا ان مسائل کے حل کے لیے احتمال میں نہ لیا گیا تو محرم کے فوراں بعد یہ احتجاج بھرپور طریقے سے دوبارہ منزل کیا جائے گا اور سیول سوسائٹی اپنے مسائل کے حل کے لیے سر پر کفن باندھ کر میدان میں اترے گی